جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل نہیں ہے ہمارے پاس جب تک تعلیم حاصل کر کے تعلیم آگے جائے گی کیسے تو یہ فقدان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور الیٹ کلاس کے لیے سکولز بن رہے ہیں الیٹ کلاس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں آپ چلے جائیں الیٹ کلاس کے لیے ایسے ایسی انویسمنٹس آ رہی ہیں کالجز اور سکولز کی مد میں کہ وہاں غریب بچہ ایکسس نہیں کر سکتا یہ کیا پروپو گنڈا کیا ہے آپ یہ پولیٹیشنز کیوں نہیں چاہتے کہ اس ملک کی وہ غریب قوم جس کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ تک آتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس تک آتے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس تک آتے ہیں یہ لوگ اتنے اتنے بڑے بڑے عودوں میں جو بیٹھے ہیں اربوں کھربوں کے ایکسپینسز ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے اور یہ ایک سوال ہے میرا ان لوگوں سے ان پارلیمنٹیرین سے اور جو یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ان کے جیالے ہیں جنہوں نے یہاں بھی پاکستانی قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے یہ بڑا ایک عجیب سا ایک انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر کے تعلیم سے ان لوگوں کو دور کیا جائے پاکستانی قوم کو تعلیم سے دور رکھو تو ساری زندگی ان کو اپنے غلامی میں آپ رکھو گے سر سید احمد خان والی سوچ قائد اعظم والی سوچ علامہ اقبال والی شاعری یہ سب چیزیں دن بہ دن ہمارے ملک سے نکل رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہ کیا پروپو گنڈا ہے یہ کیوں ایسا ہے کیوں نہیں ہمارا پارلیمنٹ یہ چاہتا کہ تعلیم کی طرف ہم توجہ کیوں نہیں دے پانچ سات چیزیں ہیں انگامی طور پر چیزوں پر کام کیا جائے تو پاکستان بہتری کی طرف کیسے نہ جائے جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو یار کچھ فیوچر کی اچھا پلان کر لو جو آپ دعوے کر رہے ہو خدا رہا اس کو تو اچھے طریقے سے پلان کر لو اینیہاو کالس لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلا یو ہلا جی اسلام علیکم بھائی کون اور کہاں سے میں مشتاق علی شب ہو رہا ہوں لندن سے جی مشتاق بھائی کیا کہیں بس اللہ کا شکر مشتاق بھائی بہت اچھی مقلب ہے کہ آپ نے جو رائے دے رہے ہیں بہت اچھا بولا ہے بات یہ ہے تعلیم تو ایک ہر انسان کے لیے دنیا کے اہمی ہے بہت ضروری چیز ہے اور ہماری قوم کے لیے تو وہ سب سے ہی زیادہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے دیکھیں کہ آج سے جتنے بھی پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے پہ عمر آئے ان کی قوموں پہ عذاب آئے صرف ایک گناہ کی وجہ سے وہ جتنے عذاب ان قوموں میں تھے وہ سارے کے سارے وہ اتنے گناہ ہماری پاکستانی قوم کے اندر آ چکے ہیں آ چکے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تو یہ تو صرف وہی آپ نے پہلے بولا کہ یہ پاکستان قائدران محمد اللہ علیہ نے پاکستان بنایا اور اسلام کے نام پر بنایا بلکل ہی یہ اسی اسلام کے اس اللہ کے نام کے لیے یہ ہم نے بنایا تھا اس لیے بچہ ہوا ہے آج ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑی رائی جو ہے ہم علاقائی بات کرتے ہیں ہم لسانی بات کرتے ہیں ہم پارٹی کی بات کرتے ہیں لیکن کیا کوئی پاکستان کی بھی بات کرتا ہے کوئی بھی نہیں سر کوئی ایک سر اپنی پارٹیوں کے لیے وہ رات دن پیسہ لگا رہے ہیں سب کچھ کے کر رہے ہیں چاہے وہ ایٹی ہے آشریف ہے کوئی بھی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑی چیزی ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان بن جائے ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کا جو مطلب ہے اگر اس کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر تعلیم حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے بے شایدیس ہی ہے جو کہ ہے کہ آپ علم اصل کرو چاہے چاہے نہ میں جانا پڑے علم جو ہے وہ دونوں علم آتے ہیں اس میں دنیاوی علم بھی آتا ہے دینی علم بھی آتا ہے یہ نہیں ہے کہ دینی علم کو بھی اگر آپ غلط فنڈمنٹل یوز کر لو تو غلط رستے پہ لے جانا آپ آج یہ بات کہہ رہے سے جیالوں کی یہ وہی جیالی ہے نا پڑے لیکشے جیالی ہے لیکن جال ہے جاہل ہے بلکل سیعہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاس اگر گان ہے تو گان کو استعمال کرنا ہے آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو گاڑی چلانی آئے تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سند لے کے تو پاکٹ میں رکھ لی اس کا مطلب جو ہے اس پر عمل کیا جائے چاہے وہ دینی تعلیم ہے چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے تعلیم ہی پاکستان کو نکالے جی اور جس وقت ہمارے اندر ایک قوم کے لیے ہوگا آپ نے دیکھا دو بیگ پہلے یہاں الیکشن ہوئے اس ملک کے اندر دنیا کی کوئی دی ملک کو سکت ترقی نہیں کرتا ایک بھائی نے کہا چائنے کی چائنے کی ادنا سے ادنا مذہور اور ٹاپ کا لیڈر سب اپنے ملک کے لیے جان دینے کو تیار تیار ویٹھے ہیں بلکل صحیح گاڑ ہمارے اپنے ہی ہمارے ملک کی جان دینے پر تلے ہوئے ہیں تلے ہوئے ہیں بہت شکریہ مشتاق بھائی آپ نے بہت ڈیٹیل میں بہت بڑی تفصیلن گفتگو کی اور بڑی میرٹ پر گفتگو ہو رہی ہے آج کے پرگرام کی یہ قولٹی ہے اس میرا پاکستان اور ویزنس کے اس پلیٹ فارم پر کہ جب بھی پرگرام کی ہے اس کی قولٹی کو مددینہ سے رکھا ہے ٹاک شوز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ موجودہ برائی کو ہی ڈسکس کرو برائی کی وجہ کو ڈسکس کرو یہ جو پرگرام بیٹھا ہو ہے یہ ہم اپنی کمزوریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا حل تلاش کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر نہ کسی پولٹیکل ٹاک شوز کی طرح یا بنیادی کوئی آج کا مسئلہ لے کر کوئی اجنڈا لے کر کوئی پرگرام کے اندر چام نہیں یہ مقصد نہیں ہے یہ پلیٹ فارم اس لیے بنا ہے کہ we need change ہمیں اپنے اندر ہمیں ایک پاکستانی قوم کے اندر ایک تبدیلی required ہے ہمیں اس جیالا سسٹم سے نکلنا ہے آج میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے علم میں لا رہا ہوں آپ مجھے پچھلے دس سال پندرہ سال کی ویڈیوز نکال لیں ان پولٹیشنز کی ان کی جو جتنے بھی اوپر پریزیڈنٹس ہیں اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے نیچے جتنے بھی لوگ پیٹھے ہیں کسی شخص کوئی ایک شخص نہیں مجھے یاد پڑتا کوئی ایک شخص میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں جس نے یہ کہا ہو کہ میرا قائد قائد عاظم یا جس نے یہ کہا ہو کہ میرا نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نقشے پہ چل کر ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی اور ہم انہی بنیادی حصولوں پر آگے لے کر اس چیز کو چل رہے ہیں ہر شخص نے اپنے لیڈر کی بات کی ہے کہ جناب میرا لیڈر میرا قائد میرا لیڈر میرا قائد یہ وہ دو ورڈز ہیں جو میں نے ہر پولیٹیشن کے سیکنڈ کمانڈ سے نیچے تک کے لوگوں کے موں میں یہی دو لفظ سنے ہیں مجھے یقین کرے اتنا افسوس ہوتا ہے کسی نے قائد عاظم کی بات نہیں کی کسی نے کسی یعنی کہ آپ سیاست کر رہے ہو یار آپ ایک پارٹی کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہو اور اس پارٹی کی بنیاد پر جب آپ سیاست کرتے ہو تو آپ کا بیسک یہ ہے کہ میں نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے یہ خدمت کرنے کا کونسا انداز ہے کہ اس میں آپ اپنے اس قائد کی بات کر رہے ہو کیا اس کا خوف ہے کیا اس کا ڈر ہے کیا آپ کو اللہ کی ذات سے ڈر نہیں ہے کیا آپ کو اس نظام سے ڈر نہیں ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا کیا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اگر میں اپنے حلقے میں اقوک العباد مکمل نہیں کروں گا اور اپنے اقوک العباد کو فالو نہیں کروں گا تو میرا کتنا نوکسان ہے اس لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آپ ٹی وی پہ میڈیا پہ آن ایر آگے کہتے ہو میرا قائد میرا لیڈر میرا قائد میرا لیڈر آپ یقین کریں بڑے تک کی بات ہے نیکس کال لیتے ہیں جی سلام علیکم جی کونر کہاں سے جی زاکر سے میں بات کر رہا ہوں منچسٹر سے جی زاکر کیا کہیں گے یہ ایڈوکیشن کے بارے میں بات آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے پاکستان میں سکھ جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے وہ اکنا خراب ہے کہ اس میں تین چار طبقات کے لیے ایڈوکیشن ہے سب سے بڑی جو ہماری آبادی ہے خوام ہے اس کے لیے ایڈوکیشن کا نظام رکھا گیا ہے کہ جہاں پر سکور ہے تو چھت نہیں ہے بلڈنگ نہیں ہے بلڈنگ نہیں ہے بلڈنگ نہیں ہے بلیک بورن نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ایک پرائیویٹ سسٹم ہے وہ لوگ جو خود نہیں پڑ سکے اور انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے جو پرائیویٹ ایڈوکیشن شروع کی ہوئی ہے اس کا نساہ ادھر سے پکڑا اسے پکڑا بچوں کو ہمیٹرک پاس ٹیچرز ہائر کر لیتے ہیں اور چھوڑے چھوڑے بچوں کے لیے وہ سسٹم ہے ایڈوکیشن کو خود انگلیش نہیں آتی وہ انگلیش کیا پڑھائے گا بڑھائے گا کہ کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے چھے مہینے ہوتے ہیں اور پاکستان میں پندرہ سال چودہ سال پڑھنے کے بعد بھی انگلیش نہیں آتی نہیں آتی ٹھیک ہے پھر ایک کلاس ہے جو صرف آرمی کے لیے الگ سسٹم ہے ان کے لیے جو ایڈوکیشن ہے ان کے آرمی اپی ایسکول جو بنے ہوئے ہیں بلکل ایک سیئی ہے ان کے لیے لگ ہے پھر پاکستان میں ہی ایک خاص کلاس کے لیے جو سکول اور کالیج بڑھے ہیں جن کے بارڈ یومنیسٹری کے امطالات جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ سے منسلے تھے منسلے تھے وہاں پر فیس جو ہے وہ ڈالرز اور پانڈ میں پیکی جاتے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے پھر ان کے بچے وہ بیورکریٹ کے بچے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیرون ملک پڑھتے ہیں انگلینڈ میں اور وہاں جتنے لیڈریں آپ مارک کریں ان کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے نہیں جن نہیں پاکستان میں وہ جو ہے حکومت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ غریب لوگ ہیں جہاں آپ نے پاکستان کے مسائل کو گمائیا سب سے بڑا جو وسیلہ ہے پاکستان کے پاس سب سے بڑی قوت ہے وہ ہے مین پاور کتنے نوجوان دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے جتنے پاکستان میں ہے ساری ہماری جو ہے پورٹی فور پرسنٹ آبادی جو ہے جو آنے دنیا میں کسی جہاں کام ہو پاکستانی پہلے آتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار ہے راستے میں جاتے ہو چاہے سمجھ میں دون جائیں لیکن پیسہ کمانے کے لیے بائے ضرور ہے باہر ان بچارے نکل جاتے ہیں آپ نے ملک میں نہیں ہے نہیں ہے بالکل آپ صحیح اس لیے انہیں باہر جانا پڑتا ہے